جنرل باجبہ کو جتنا میں جانتا ہوں یہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا یہ کچھ ایسے لوگوں نے کیا ہوگا جب آپ باہر بیٹھ کے یہ ہیڈ لینڈز پڑھ رہے ہیں آپ کو ایمپریشن کیا رہے ہیں پاکستان کی فوج اپریشن لکر کلاف ہے پاکستان میں ابھی بھی آیا ہوا تھا یہاں رینجرز کے جو سپائی ہیں جتنے پیار سے وہ مجھے ملے میں گلے ملاؤں سب کے ساتھ دیکھیں آپ کو عدالتوں میں جواب پیش ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں سیسے جنرے ہیں اور یہ آپ کا جو ریزول ہے کہ قوم کو اپنے حقائق بتانے وہ مزید سٹن تھن ہوتا ہے اور عدالتوں پر اعتماد کی وجہ سے ہی ہم عدالت آتے ہیں انصاف لینے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہے ہیں وہ چیزیں سامنے ہیں صحابت حیم والا حائی کورٹی اس لانا بھی آرڈر دیا تھا مرے اپنی ذاتی رائے میں اپینین میں فیٹل گورمنٹ نے اسے ڈیفائی کیا اور آج سیکرین ٹیئر نے وہ اپس آئی آر سٹیش نہیں کی کہ آپ کو پتہ لگے کہ پورے ملک میں کدھر کریں لیکن چلے وہ آرڈر میرے خال سے دوبارہ آج حیم والا جانبی ریپرزنٹیٹریٹیو کو کاک ہے کہ اسے کمپلائی کریں جتنے بھی فنڈمنٹل رائٹس ہمیشہ چاہے وہ ہائی کورٹوں یا سپریم کورٹوں نے ہمیشہ انہیں اب کھول کیا اور جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ آئین میں اسی لیے سب سے پہلے ہیں کہ جو سٹیٹ کی فارمیشن ہے ہم لوگ بہت غلط انٹرپلیٹیشن لیتے ہیں کہ یہ دیاست شاہد ریاستی اداریں ہیں وہ دیاستی اداروں کا جو قیام بھی ہے وہ لوگوں کی منشاہ سے جب آپ پریمبل تو دی کونسکوشن پڑھتے ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہمیشہ اسے لیے پہلے رکھے گئے جس میں پیٹم او سٹیٹیشن اور پریس سب سے آرٹیکل نائنٹی نائنٹی میں موجود ہے آرٹیکل ٹین اے رائٹ ٹو فیڈ ٹرائل دیتا ہے عدالتیں ہمیشہ اس کا دفاع کرتی ہیں انہیں اپکھولڈ کرتی ہیں ٹیکے اس میں دو تیا چیزیں پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس نظام میں کافی تبدیلی آ رہی ہے اور جب کسی بھی نظام میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آج پہلی دفاع میں یہ چیز نہیں دیکھ رہے اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو تاریخ میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو سوسائیٹیز کی ایولیوشن ہوتی ہے جو ڈیمکرائٹک سوسائیٹیز کی تانگیشن ہوتی ہے ایولیوشن ہوتی ہے یہ سب اس کا احصہ ہوتا ہے پچھلے پچھتر سال میں جو ناخن ہے نا وہ عوام کے بالکل گوشت کے اندر سسٹم نے گاڑے ہوئے اور اب جب وہ ناخن باہر عمران خان پی ٹی آئی یا پاکستان کے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں فنڈمنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں اسے نکالنے کی چیخوں کی آواز پاہ ہم نے آپ کے سارے وہ شوز دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جب آپ سرحدوں پر جا کر جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو کور کرتے تھے ڈیفینڈ کرتے تھے ہر محاصر پر جا کر ہر مشکل وقت میں ایسا صحافی غدار کیسے ہو سکتا ہے لیکن غداری کا ایسا صح مقدمہ نہیں ہے جب وہ 505 کو دیکھتے ہیں اور آج بھی پاکر میں ابھی بھی آیا ہوا تھا یہاں رینجرز کے جو سپائی ہیں جتنے پیار سے وہ مجھے ملے میں گلے ملا ہوں سب کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے اگر میری جان کی بھی ضرورت ہے وہ حاضر ہے دوبارہ بھی اگر یہ ضرورت پڑی تھی یہ کام کرویا جو کربانیاں ہمارے جوان دیتے ہیں جتنی سا مشکل میں لائن آف کنٹرول پہ انٹرنل سیکیورٹی پہ ان کی سٹوری بھی تو کسی نے بتانی ہے تو ایسا جنرلیس میں وہ سٹوری بتا رہا تھا آئندہ بھی بتاتا رہوں گا یہ تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کو روپنے کے لیے کہ جی شاید آپ بدزن کر سکتے ہیں کسی کو پاکستان سے یا پاکستان کی افعاج سے یا میرے بہادر بھائی جتنے بھی تمام آنٹ فورسز میں اس سے کوئی بدزن کر سکت ایسا کون سا ایسا کون سا شو کیا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر درجوی ایسا کوئی آپ کو یاد ہوگا کوئی بات کہیں کوئی شو کیا ہوگا یہ شو تو ابھی تک ایسا کوئی نہیں تو وہ پیمرہ چلا جاتا ابھی تک ایسی کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کچھ کر سکتے ہیں ایک مطی اللہ جان کے ساتھ ہی ہی پر چلتے پھرتے بات چیتے ہیں نہیں لیکن اس سے پہلے ایف آئی آر تو ہو چکی تھی آپ نے مطی اللہ جان کے بھی لوڈ کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو غالباً ہیدر آباد والی ایف آئی آر اس میں اسی شو کا ذکر بھی ہے باقی جتنی ایف آئی آرز ہیں اس میں باقیوں کے ساتھ لب کیا گیا جس سے میرا نہ اس میں کسی پروگرام کا ذکر ہے نہ کسی کوئی کا ذکر ہے نہ میری کسی بات کہے جو ڈائریکٹ آئی ہے مطی اللہ جان اور اس میں 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 نے بات کہا کی تھی اس میں میں نے بات کی تھی جو observation سی Honorable Chief Justice Islamabad High Court کی جس میں جو observation سی Honorable Chief Justice of Pakistan عمر اطابندہ آل کی اس میں میں بات کی تھی آئین کے آرٹیکل two forty three to two forty five کی اس میں میں نے بات کی تھی آہ ایسی پائنر کی کتاب military men on the horse dark اس میں بات کی تھی میں نے known and unknown جو ڈانلڈ رنگفیل کی کتاب ہے former US defence secretary تمام factual چیزیں اب اگر کسی نے نہیں پڑھی ہوئی یہ ایک بندہ جو کی اگر کسی کا بری لگ گئی ہیں تو پشین میں بیٹھا ہے چمن میں بیٹھا ہے ہیدر آباد دادو میں سے کچھ ہسٹری شیٹرز نہیں ہیں کنوکٹڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایف آئی آرز کروائی ہیں تو بھائی میرا قصورت تو نہیں ہے نا اپنا لیول آف ایڈیوکیشن اس لیے کہتے ہیں عوام کا آپ بہتر کریں جتنی لٹرسی عوام میں آپ کو لکھتا ہے وہاں پر دادو میں ہیدر آباد میں بیٹھا ہوا ہے جو شخص آجی سے ایف آئی آر کروائی وہ اتنا باشہور ہے اس کو ساری چیزیں آپ کی پتا تھی جو ریفرنس آپ دے رہے تھے یا کسی اور نے کہا اب چلیں اس کو کسی نے کہا یا نہیں کہا نام تو اس کا آگے ہے نا وہ صاحب آگے یہ پورا پروسس یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی جس کی ریلیونس نہیں بنتی وہ کسی قانون میں ایک ایک سمجھتا ہے آخری آخری سوال یہ ہے آج آپ نے ٹوٹ کیا تھا قوانین کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے ایک آخری سوال ہے آج آپ نے ایک ٹوٹ کیا تھا ایمان مزاری صاحبہ کی حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کو افسوس ہوا ہے کہ فوج جو ہے وہ دریکٹ جو ہے وہ مدعی بنی ہے جو ایمان مزاری صاحبہ نے اس دن بولا وہ بھی ہم نے سنا اب اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں انہوں نے دریکٹ جو ہے وہ الزام لگایا کہ شریف مزاری صاحبہ کو گرفتار کروانے میں جو ہے وہ کن کا حال ان کا یہ مطبعہ گالی بھی انہوں نے دی تھی کون سی گال انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے جو ہے وہ میری ماں کو گرفتار کروایا نہیں بھر ڈریکٹ انظام انہوں نے لگایا انہوں نے اگر انظام لگا دیا جنرل باجوہ ایک چھے لاکھ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں اور بطور آرمی چیف اور پاکستانی قوم کا دفاع کرتے ہیں آئینے پاکستان میں آرم فورسز ریس کے سلیے ہوتی ہیں ایک بچی اگر اس کی ماں گرفتار ہوئی ہے اس نے اس حالت میں آکر کوئی چیز کہہ دی ہے تو جو جنرل باجوہ کو جتنا میں جانتا ہوں یہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا یہ کچھ ایسے لوگوں نے کیا ہوگا جو کہ اس ایکشن سے آیا کیا ہے جو ہیڈ لائنز لگی وہ کیا تھی آرمی لوجز ایف آئی آر اگینسٹ ایمان مزاری جب آپ باہر بیٹھ کے یہ ہیڈ لائنز پڑھ رہے ہیں آپ کوئی امپریشن کیا رہے ہیں پاکستان کی فوج اپنے شرحوں کے خلاف ایف آئی آر کے بارے ہیں اس پہ یہ والی ہیڈ لائنز تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی آرن فرسز ریجسٹرڈ ایف آئی آر کیسز اگیس پلسکینین انڈیا انڈیا آر ای ریجسٹرڈ کیسز اگیس کشمیری انڈیا 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 کشمیر یہ وہ لارجر سکرٹیجک لیول پہ بہت غلط مسئل دیا اور میری جنرلی کمر جاویٹ باجوہ جیف آف دا آرمی صاحب سے ایک ویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو پلیز آئیڈنٹی فائی